بسم اللہ خیر رحمان الرحیم زمزم کا گوہ کب اور کہاں گودا گیا؟ آبے زمزم کی کوئے کی خدائی کس نے کی؟ کوئے کی خدائی کی وقت کون کونسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا مقامل تفصیل جاننے کیلئی ویڈیو کا انترک ضرور دیکھیں اگر آپ ہمارے سامنے پر نئے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کرنے اور بیل کی برٹ کو دبالیں تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہی ناظرینی گھرامی کعبہ سے تعلق کی وجہ سے عبدالمطلب کے ساتھ دو اہم واقعات پیش آئے عبدالمطلب نے خواب میں دیکھا کہ انہیں زمزم کی کوئے کی خدائی کا حکم دیا جا رہا ہے جس پر آپ نے خدائی کا گام شروع کیا اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برامت ہونا شروع ہو گئی جب بن اور جرخوں نے مکہ چھوڑتے وقت چاہ زمزم میں دفن کی تھی یعنی دو تلواریں زری اور سونے کی دو حرن عبدالمطلب نے تلواروں سے کعبہ کا دروازہ ڈھالا اور دونوں ہرن بھی دروازے میں پھٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کا بندوبست کیا خدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کوئن نمودار ہو گیا تو قریش سے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں بھی کوئے میں حصہ دیا جائے لیکن عبدالمطلب نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا میں اس کام کے لئے مقصود کیا گیا ہوں لیکن اہلِ قریش باز آئے کیاہاں تک کہ بنو ساتھ کی ایک کاہنہ عورت سے فیصلہ کروانا تیہ ہوا لوگ روانہ ہوئے لیکن اللہ نے راستے میں ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں جن سے انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ خدائی کا کام قدرت کی طرف سے ہی تیہ ہوا ہے اور وہ راستے سے ہی پلٹ کر یہی موقع تھا جب عبدالمطلب نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو دس بیٹی عطا کیے اور وہ سب اس عمر کو پہنچ گئے کہ ان کی حفاظت کر سکے تو وہ ایک بیٹے کو بیت اللہ کے پاس زبا کر دے گا جب اللہ نے بیٹے عطا کیے اور وہ سب جوانی کو پہنچے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بجھایا اور اپنی منت کے بارے میں بتایا وہ سب اس کے لئے راضی ہو گئے اور قسمت کے تیروں پر ان کے نام لکھ کر اچھالا گیا تو عبداللہ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام آیا لہٰذا عبدالمطلب ان کو لے کر کعبہ کے پاس گئے اور جیسے ہی قربان کرنے کے لئے تلبار اٹھائے لوگ حسوسر ان کے ننیال والے اس کی مضمت کرنے لگے جس پر ان کا معاملہ بن ساتھ کی ایک آرفہ کے پاس لے جایا گیا اس نے کہا کہ عبداللہ کی اور دس اونٹوں کے نام کی پرچی ڈالو اگر عبداللہ کی پرچی نکل آئے تو اونٹ بڑھا دینا اگر اونٹوں کی پرچی نکل آئے تو ان کو قربان کر دینا تمہاری منت پوری ہو جائے گی عبدالمطلب نے پرچی ڈالی تو عبداللہ کے نام کی نکلی جس پر انہوں نے اونٹ بڑھائے اور بیس کر دیئے لیکن لگاتار عبداللہ کا ہی نام آتا گیا جب سو اونٹ ہو گئے تو پرچی پر اونٹوں کی نام نکل آئے عبدالمطلب نے کعبہ کے پاس ایک سو اونٹ قربان کیے اور وہیں چھوڑ دیئے کسی انسانوں خیوان کے لئے کوئی رکاوٹ نہ تھی اس سے پہلے عرب میں دیت یعنی خون بہا دس اونٹ تھی لیکن اس واقعے کی بات بڑھا کر ایک سو اونٹ کر دی گئی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کوئنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا لائک اور شیئر کرنا مت بولیگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور دوسروں کو خیال رکھیں اللہ لگے بان